اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں خبری ٹی وی میں ہوں آپ کا مذبان ملک محمد نوازو کی آگے خدمت ناظرین آج انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے ملک کے ہیرو جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی دنیا شوڑ گئے ہیں ناظرین زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا ہمارے سینئر ساتھی جناب ناصر اسلم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے آج جا کے جنازہ قبر کی ہے جنازے میں گئے ہیں ان سے پوچھے ہیں سلام علیکم راج صاحب والیکم السلام بہت شکریہ سوکھی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج اس غم میں سارے پاکستان کے ساتھ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اس غم میں شریک ہوں بے شک ہر کوئی بندہ اس میں شریک ہے کہ ایک محسن پاکستان اور پاکستان سے معبت کرنے والا ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے ایک ایسا سائنٹسٹ جو دنیا میں بہت کچھ کمار سکتا تھا دنیا میں جا کے بہت عزت بھی کمار سکتا تھا مار لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ چھڑ کے پاکستان کی خدمت کو اولیت دی اور یہاں کہ اس نے کام کیا بے شخص اور بہت محنت سے پاکستان کو الحمدللہ اللہ کے بعد پاکستان کو ناقابل تسکیر پہنچائے اور یقین ہے یہ اللہ کا ہی موجزہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ جرت دیتا ہے یہ حمد دیتا ہے اور یہ دماغ اور صلاحیت دیتا ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں اپنے ملک کے لیے اس لیے اللہ کی ذات کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ڈاکٹر قدیر صاحب کا احسان بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی بھی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جب کسی دوسرے انسان کا آپ احسان مانو اور اس کی عزت کرو اور اس کو اس کا کریڈٹ دو پیشہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہمارے ملک پر بہت بڑا احسان ہے انہوں نے اس ملک کو ایک ایسی طاقت سے اپنے میند سے اپنی صلاحیتوں سے نوازہ جس کو ہم ایٹم بوم کہتے ہیں اور ہم ایٹمی طاقت بنے اور دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہمیں اور قبیتہ کا الحمدللہ ہم ہی ہیں بے شک اور ہم نے جو ہمیں بڑے ترنوالہ سمجھا کرتے تھے وہ اب ادھر آنکھ اٹھانے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں یہ تو ایک بات ہو گئی اور اس کو سب جانتے ہیں لیکن انہوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ چند فکریں کہنے بہت ضروری تھے سوکی صاحب آج ان کی نماز جنازہ تھی اور پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ گرمی تھی اور چانک ساڑھے تین بجے ان کی نماز جنازہ تھی کہ ڈھائی تین بجے بادلوں نے آکے آسمان کو گھیر لیا مرگڑا کی پاڑیوں کو اپنا سایہ کر لیا وہاں پہ اور ہلکی سی رمجم بھی شروع ہو گئی اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ ان سے کس کے در عقیدت رکھتے تھے اس لیے لوگ جوک تر جوک وہاں پہ جانا شروع ہو گئے میں بھی چلا گیا اور میرا خیال تھا کہ اتنی رش نہیں ہوگی رش ضرور ہوگی لیکن اتنی رش نہیں ہوگی لیکن ہمیں بہت دور گاڑی پار کرنی پڑی اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ پیدلی چلتے ہوئے فیصل مزد گئے اور پھر وہاں پہ بارش شروع ہو گئی بلکہ اولے بھی پڑے اور ساڑھے تین بجے کے ٹائم میں وہاں پہ مکمل اندیرہ اندیرہ چھا گیا تھا لیکن کسی طور بھی لوگوں کا جوش و خروش کم نہیں ہوا اب چونکہ وہاں پہ بڑی جو وی آئی پی شخصیات تھی وہ بھی تشریف لائی تھی جنازہ پڑھنے کے لئے اور آپ یقیناً یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سیکیورٹی معاملات جو ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا خیار لکھنا پڑتا ہے ان کے لئے یعنی پاکستانیوں کے لئے یا پاکستان کے لئے اس قوم کے لئے مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے تو اس لئے ہمیں اس چیز کا ادراک تھا اور ہم بالکل ہم نے اس کی پروانی کی ہمیں باہر رکھا گیا جان کا خطرے کا کوئی فکر ہی نہیں تھا جی ملدہ بہت تھی لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات خیار لکھنے چاہیے اور ہماری جو بڑی شخصیات ہیں ان کی جان بھی ہمیں عزیز ہے چونکہ وہ ایک ایسے اہم عوضے پہ ہوتے ہیں اور جان تو ایک دن سب کی جانی ہے لیکن ایک ایسے عوضے پہ جو شخص ہوتا ہے اس کی ہمیں زیادہ قدر بھی کرنی چاہیے حفاظت بھی کرنی چاہیے چونکہ دشمن کو جب خدا رخاستہ ایسا ٹارگرڈ مل جاتا ہے تو وہ بہت خوشیاں مناتا ہے اور ویسے بھی دنیا میں پھر ہماری جگہ آسائی ہوتی ہے کہ ہم اپنی جی جی فلا شخصیت کیا حفاظت نہیں کر سکے اللہ نے حفاظت کرنی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی نے جو اپنے حکمت عملی انسان کو عطا کی ہے اس سے بھی کام لینا چاہیے تو وہاں پہ بہت دنیا تھی نعرے بھی لگا رہے تھے مغموم بھی تھے بارش بھی ہو رہی تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان بھی آج نیچے ہی آگئے رو رہا ہے اور ہمارے غم میں شریک ہے اور پھر ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور لوگوں نے باہر اپنے تہی صفحے بنا کے کوئی وہاں پہ کیونکہ مذہبی لوگ بھی آئے تھے جی جی کئیوں نے محمد کرائی اور سب نے نماز جنازہ ادا کی اور کئیوں نے جو نہیں کر سکے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ ہمارے اس سائنٹسٹ کو اس گران قدر شخص کو بے شخص جو آج ہم میں نہیں ہے اس کو اللہ درجات عطا فرما اور پھر لوگ پھر اسی اس میں لے کے گئے ان کی میت کو ایبولس میں ایچیٹ میں ان کو دفنایا گیا اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے پھول کی پتیاں لے آئے تھے اتنی بارش کے اور انہوں نے بہت ساری پھول کی پتیاں پھیکی ایبولس پہ محبت کرنا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ بارش کی وجہ سے وہ بارش بھی تیز تھی تو میں ٹک گئی تھی اور میری یہ بھی کوشش تھی کہ میں کچھ لوگوں سے بھی وہاں پہ بات کروں جزوات بھی اپنے ناظرین تک پہنچاؤں جو اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہیں یا دنیا میں کسی جگہ اپنے اس محسن پاکستان کے چلے جانے کی وجہ سے مقموم ہیں غمگین ہیں اداس ہیں تو ان تک بات پہتا تھا کہ وہاں پہ بارش پھر بہت شدت کی اختیار بارش نے گھرجنے بھی لگے میرے ساتھ ایک شخص تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ اکیس یا اکتیس توپل کی اسلامی ہیں جو ہم کسی کی فوجی انداز میں ہم کسی کو خراج تحسین بے شکریہ تلیش کرتے ہیں اور بادل کھوڑے تلی وقف اگباد بہت زور سے گھرجتا تھا اللہ تعالی ڈاکٹر قدیر صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے سوری اچھا رایہ صاحب میں تھے گھل کٹنا ڈاکٹر صاحب بھی کوئی وسیعت سی کہ میری تربت مبارک جناب فیصل مسجد بنائی جاوے یہ کوئی ہے سی کہوں کو دوسری تباری سینیا دینا چیز دیکھیں وہاں پہ زیاو لکھ صاحب کی اللہ تعالی ان کی بھی مفرص ربائے ان کی بھی قبر ہے اور وہاں پہ میرے خیال ہے کہ جو انتظامی ہوتی جب بھی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامر ہوتے ہیں جو ایک عام بندہ نہیں سوچ سبتا برکل تو وہ سوچتے ہیں اور چلے جہاں پہ جس کی جگہ لکھی ہوتی ہے جس مٹی میں جانا ہوتا ہے وہی میں اس کو جانا ہوتا بڑی ایک طاقت عطا فرمائی اللہ کی حکم سے عطا فرمائی اللہ کی مدد سے عطا فرمائی تو ہم بھی ان کا احسان ہے سوگ وارانچ تو انہیں پیچھے کون کون کیونکہ بڑی گیری نظر رکھ ان کی دو بیٹیاں ہی تھی اور دونوں بیٹیوں سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے ایک بیٹی سے میری زیادہ ملاقات تھی ان کا نام عائشہ تھا اور ان کی والدہ جو ہے آپ کو بتا ہے کہ دش تھی ہالینڈ کی تھی یعنی ان کی بیوی جو ہے جو ہے جی 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 وہ فارنٹ تھی اور ڈاکٹر صاحب کا انہوں نے بہت خیال لکھا بڑی ان کی حق کی آخری ٹائم تک ان کے ساتھ رہی بیٹیاں ان کی امریکہ میں شفٹ ہوگی تھی ایک بیٹی کا تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی پہلی شادی سے اور وہ اسلام آباد کئی شخص ہیں جن سے رائے صاحب میں تو اڈی گال کٹ دا ہوں کہ جس طرح سادہ ہیرو ہے میرا خیال اس طرح اس طرح مبت نہیں دے سکتی جس طرح دینی چاہی تھی تو سنہ کی شاہد اصل میں ہم جذباتی لوگ بھی ہیں اور قدرے بھی لوگ ہمیں بیک وقت دونوں خصوصیات پائی جاتی ہے جب ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے پھر ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن لوگوں نے قدر بھی کی ہے ان کی عزت بھی کی ہے اور ان کے ساتھ موسن پاکستان نئے خاص کاروں مشرق دور بیٹھتا جناب مانو کچھ ایسے سیاسی معاملات ہو جاتے ہیں کچھ دنیا جو کہ نہیں کرنی چاہی اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہی اچھا رائے صاحب آپ کی ملقات ہوئی ہے بیسہ وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی بڑا ایک کریڈر جاتا ہے کہ جناب نواز شریف کہتا ہے میں نے ایٹم بم بنا رہی گیا جی میں نے یہ کی ہے مریوم بی 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 کہہ رہی ہوتی ہے تو ڈاک صاحب سے کبھی یہ مطلب گفتگو ہوئی کہ اس میں کیا کردار کیا تھا اصل میں ڈاک صاحب اس کا بڑا کریڈٹ وہ بٹو کو دیتے اس کے بعد وہ صدر عساق خان کو دیتے ہیں یہ دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے پہلے بٹو نے یہاں پہ ان کو بلائیا اور ان کے لیے ایک لیبارٹری بنائی خان ریسرچ لیبارٹی جیسے کوٹا ریسرچ لیبارٹی بھی کہتے ہیں خان ریسرچ لیبارٹی بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے کھلے یعنی بجٹ ان کو کھلا دیا اور پھر ڈاکٹر عساق صدر عساق صدر غلام بہت سچا پاکستان بے وطن آدمی تھے اور بہت پاکستان کا خیال رکھنے والے تھے انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار عزا کی تو پھر اگر آپ آگے چلے تو ہر شخص نے اس میں اپنا کردار عزا کی ہے اور یہ چیزیں ہوتی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی اللہ جس کو مقرر کر کام کرنا پڑتا ہے جس طرح سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو فیرون کے گھر پر 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 تیرے زندگی کے خاتمے کا باعث بنے گا تو یہ اللہ تعالی کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالی پھر ہر بندے کو مجبور کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے مجبور کر دیتا ہے اور پھر جب مجبور ہو دیتا ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بجتا نظرین راجہ صاحب بھی گفت گفت سو سنی ملی اگر صاحب جتنا بھی خراج تحسین پیش کی تجاوی اتنے کم نہیں آپ یقین مانیے کہ وہ لفاظ نہیں ہم دعا کر سکتے ہیں اس دن ملک نواز ہو کی ناصر اسلام راجہ صاحب میں دیو اجازت اللہ سننے نواز